موسیقی اسلام علیکم ناظرین اکرام میں کبیر اقبال کے وی آر نیوز میں آپ کا خیر مظلم کرتا ہوں آئیے نظر داتے ہیں آج کی اہم پور پر کرونا سے لڑنا صرف ڈاکٹروں کی ذمہ داری نہیں عوام سے کوویٹ کیر کمیٹی کا خطاب شہر کے لیمرا بینکویٹ حال میں آئی ایم اے تھانا ٹی ایس جی ڈی اے روٹری کلپ لائنس کلپ اور جماعت اسلامی ہنٹ کی مشترکہ اطلاعات مناخت ہوا جس میں ڈاکٹر جے باپورڈی کنوینر اور ڈاکٹر ٹی جیون راؤ کو کنوینر کی حیثیت سے شرک تھے اس کے علاوہ جماعت اسلامی ہنٹ کے مولانا عظیم صاحب نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی اس موقع پر مشترکہ طور پر کمیٹیوں کو ملا کر جیسی موٹری بیماری سے لڑنے کے لیے صرف ڈاکٹر عملہ اور پولیس عملہ ہی ذمہ دار نہیں بلکہ ہر فرض کو چاہیے کہ کرونا بیماری کے خلاف لڑائی میں حصہ لے اور کرونا کو جلد جلد جڑ سے ختم کرے کرونا کے خاتمے کے لیے اتحاطی طرح بھی ضروری ہے جیسے سماجی فاصلہ، ماس لگانا، سینی ٹیزر کا استعمال کرنا گھروں میں یا گھروں کے باہر صاف صفائی کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے اس موقع پر تمام تنظیموں کے ممبران بھی موجود تھے ایسا ویرنس جو اپنی آپ کو سے بھی بھی نہیں دیکھا لیکن پوری دنیا کو یہاں سے وہاں تک مجبور کر رکھا رہے کہ اپنے گھر کے اندر آج میں قائد رہے ہیں حد یہ ہے کہ ادھا کے اوہ عبادت گاہ ہیں چاہے مندر رہنڈو، چرچ رہنڈو، مسٹید رہنڈو، کیا بھی رہنڈو یہ سب کے سب پوری دنیا کے اندر پاند ہو گئے لوگ اپنے گھروں کے اندر قائد ہو کر کے رہ گئے ہیں اس طرح کی بیماری کے اندر جو چیزیں ڈاپٹرز حضرات نے بتائی ہیں جب تک ان چیزوں کا پوری طرح سے لحاظ نہیں رکھیں گے آدمی خود اپنا نقصان کرے گا آدمی خود اپنی زندگی کا نقصان کرے گا صحت کا نقصان کرے گا اس کے لئے کوئی بہت زیادہ چیزیں بتائی نہیں گئے ایک ایک استنس پینٹیٹ کیا جائے دوسرے ایک ماسک پہنا جائے چیزیں یہ کہ سیڈیزر کیا جائے اور ہر لحاظ سے سپائی کا پورا خیال رکھا جائے یہاں سے وہاں تک کلین لینس کا پورا خیال اپنے گھر کی چھپادت بھی کرنا ہے اپنے گھر کے اندر باہر سے اگر کوئی یہاں سے وہاں تک سپائی نہیں ہے تو وہاں سے بھی جرا سرور کر کے گھر میں آتے ہیں اپنے گھر کی حبادت اپنے پورے بہلے کی اپنے گستی کی اپنے ملک کی حبادت کرنا ہر فرد کے اوپر جمعہ داری ہے یہ منسپارٹی والوں کی جمعہ داری ہے یہ ناکر سے جمعہ داری ہے یہ دھوہ خانوں کی جمعہ داری نہیں ہے یہ ہر فرد کی اس کی اپنی ذمعہ داری ہے کہ وہ خود اپنی زندگی کا اور اپنے بازوں سا رہنے والے تمام افراد کی زندگی کا چک تک ان لحاظ کر کے حساب کر کے اس کے لحاظ سے اپنی زندگی کو نہیں گزارے گا اس وقت تک وہ دوسروں کو بھی خطرے میں رکھنے گا اور خود بھی اور اپنے خود کے گھر کے سارے افراد کو بھی خطرے میں دعا لے رکھنے گا اس لیے بار بار جو حقیق کی جا رہی ہے اللہ کا جو قدر تھا کہ آہستہ آہستہ کر کے کچھ کم ہوئے لیکن اب پھر یہ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور یہاں تک ابھی تک چند میں پہلے اپنے مجھے رہے تھے کہ ہیدر آباد کے اندر بہت زیادہ ہے لیکن یہ اب نظام آباد کے اندر بھی بہت زیادہ پھیڑ لے لگیا ہے نظام آباد کہہ کر کے نہیں دیلنگانہ کہہ کر کے نہیں انڈیا کہہ کر کے نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ لپرک میں لیا ہے اس لیے ساری دنیا کے افراد کو اور خاص کر کے اس وقت چونکہ ہمارے سامنے نظام آباد کے لوگ ہیں ہمارے بہتا فشو نظام آباد کے لوگ ہیں تو ان سے ہماری اپیل ہے بزارش ہے کہ پوری طرح سپائی کے ساتھ نہ رہیں ڈسٹنس مینٹین کر کے رہیں ماسک بانے رہیں اور سب سے بڑی بات کی بلا ضرورت گھر سے ہرکن نہیں نکلیں بہت ہی زیادہ سخت ضرورت ہے تو گھر سے باہر نکلیں ورنہ اپنا گھر سب سے بہتنین ہفاظت کا ہے سمجھ کر کہ گھری کے اندر بیٹھے گھری کے اندر بھی نہیں گھر کے اندر بھی نہیں مہلے کے اندر بھی نہیں بلکہ گھر کے اندر قائل ہو کر کے رہیں اور گھر کے اندر بھی ماسک پہنے رہیں بار بار سینجیزے جب کٹے رہیں اور جہاں تک منفر ہو سکے پوری طرح سے اپنے آپ کو سیحت مند کریں کئی بھی باہر جا کر کے آتے ہیں تو پوری ہو اچھی طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں کو بھولیں نہا لیں کر لیں کپڑے بھی بگر لیں اور پورے جراسیم جو بھر باہر کی امکان ہے کہ کسی کپڑوں میں لگ گئے یا کسوں کو لگ گئے ہمیں تو ان کو پوری طرح کلین کرنے کے بعد ہر کے دوسری اپناس سے ملائیں ہاتھ وغرہ بھی ملانا آئے تو ملائیں یہ جو یہاں کیر کرنے کے لیے کوسٹر چھاپے گئے ہیں یہ کوسٹر مساجیم میں بھی لگائیں جائیں گے مسجدوں میں بھی لگائیں جائیں گے اور پھر مختلی پورٹلوں میں چورہوں پاروں وہاں آیا لگائیں جائیں گے اور یہ جو مسید ہم دے رہے ہیں جاپٹر صاحبی نمی ہے یہاں جو مسید دے رہیں ہم سب مسید دے رہیں یہ خود ہمارے اپنے بہتری کے لیے ہے کہہ کر کے پوری طرح سے اس کو آدمائیں اب چند دنوں کے بعد عید ہونے والی ہے بقریت کا عید ہونے والی ہے اور سب سے ہماری مزارشی ہے کہ اس بقریت کے اثر جراسیم کے پھیلے کا امکان بہت زیادہ پڑ جاتا ہے قربانیوں کو بہت ہی محفوظ طریقے سے قربانی نے اور پوری محفوظ طریقے سے جراسیم کچھ عجبیات ڈالیں تاکہ یہ جراسیم کسی طرح سے پھیلے نہیں وہیں ختم ہو جائے اور پوری احتیاط کے ساتھ قربانی ہے قربانی کیونکہ وادی ہے دینا ضروری ہے دیں لیکن ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کر کے قربانی دینا کہ کسی کو بھی کوئی نقصان درہ برابر بھی پہنچ رہا ہے تو اللہ تبارک اللہ نقصان پہنچانے والا ذمہ دار کو بھی گردانتا ہے گناہگار قرار دیتا ہے ہم بھی گناہگار قرار دیں گے جہاں نیکی کا کام ہے کہ کریں گے اگر سپائی کا خیال نہیں کریں گے تو اس کے ذریعے سے جتنے لوگ بھی متاثر ہوں گے وہ سب کا گناہ اللہ تبارک اللہ ہمارے سر پر لائے گا یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ گناہ گناہ کا جوڑا کا یہ گناہ بھی ہمارے سر پیارہ ہے اس کے پوری سپائی کا خیال رکھتے ہوئے یہ کام کریں گے تو میں آپ تمام حجرہ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کی اپنی صحت سب سے اہم ہے اور ہاتھ کی اپنی صحت کے ساتھ دوسروں کی صحت بھی مل کر کے میری اللہ تعالیٰ سے بوا ہے کہ یہ بھلا کو اللہ تعالیٰ جل سے جل پوری دنیا سے تباہ تارات کر دیں پورے ہمارے مل سے تباہ تارات کر دیں ہمارے اسٹیٹ سے اور پھر نداعب آس سے پوری طرح سے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس مباہ کو ختم کر دیں اور میری اللہ